capital smart city overseas east sector H میں اس وقت development کے صورتحال کیا ہے as the last week of February 2024 اسی سیریز میں اس طرح overseas east کی جو پریویس ویڈیوز ہیں سیکٹر A سے لے کے سیکٹر F تک اور سیکٹر G کی ویڈیو بھی آپ کو اس کا لنک دسکرپشن میں مل جائے گا اور alternative جو سیریز جال رہی ہے ساتھ overseas prime 1 کی اگر اس میں اب انٹرسٹیڈوں بلوک کی اس ویڈیو دیکھنے میں سیکٹر A سے لے کے سیکٹر H تک تمام ویڈیوز آپ کو لنک دسکرپشن میں مل جائیں گے اگر ہم سیکٹر H کی بات کریں سیکٹر H کے اندر جو society کی required جو کہلیں کہ possessionable لے رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو non-possessionable لے رہی ہے اس کے comparison کی بات کریں پہلے تو hardly 40 سے 50 plots ایسے ہوں گے جو ابھی non-developed ہیں سیکٹر H میں باقی سیکٹر H میں جتنے بھی plots ہیں تمام کے تمام plots developed down possession جو footage آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں villas کے ساتھ right side بھی جو area جہاں پہ کچھ water body بھی نظر آ رہی ہے یہ والا area پہلے company کے پاس procure نہیں تھا recently اس کو procure کیا گیا یہ linear park area آتا ہے اور یہ بھی مکمل possessionable ہو چکا ہے جو area non-developed ہے وہ hill roadly side پہ half street بنتی ہے جہاں پہ ابھی تک society کے پاس litigation ہے possession نہیں ہوا اس کے علاوہ باقی جتنے plots ہیں آپ ساتھ ملہ کا villas دیکھ لیں تو ساتھ ملہ کا villas تقریبا mostly ایسے structures ہیں جن کا first floor کا یہاں تو لینٹر ڈال گیا ہے یہ لینٹر بھی ڈال رہا ہے تقریبا کہہ رہا ہے کہ چنائی کا کام مکمل ہو گیا ہے جو main construction میں سب سے پڑی پہلا step ہوتا ہے وہ چنائی کام ہوتا ہے یعنی بنیادوں سے لے کے اوپر پورا ڈھانچہ بنانا تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو ground floor first floor تک جو ہے وہ structures مکمل کیے جا چکے ہیں اب ان villas کو بعد میں society جن members کو sale کیے جا چکے ہیں ان کو اس کا بعد میں possession handover کر دے گی یعنی جو villas remaining ہوگے وہ company بعد میں نئے rates پہ possession کے ساتھ launch کر دے گی let's see آگے جا کے future میں تو کیسے execute کیا جاتا ہے اگر ہم بات کریں باقی remaining plots کی پانچ ملہ کے تو پانچ ملہ کے جتنے plots ہیں تمام کے تمام plots almost ڈیٹھ سال یا دو سال پہلی ہی possession میں آگے تھے ماں سوائے چند area ایسا تھا سات ملہ کے plots کا اور کچھ area ایسا تھا پانچ ملہ کے plots کا جیسے میں ویڈیو کے سٹارٹ میں بات کی ہے کہ وہاں پہ possession نہیں تھا اگر ہم دیکھیں چار سائٹس کی بات کریں سیکٹر ایچ کی نورت، ایسٹ، ویسٹ، ساؤت کی تو چاروں سائٹس پہ اس کے اوپرلی سائٹ پہ دیکھیں سیکٹر جی ہے اس کے علاوہ نورت سائٹ پہ سیکٹر جی ہے اس سائٹ پہ سیکٹر دی ہے جو پیچھے آپ کو بیکگرانڈ میں بیلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ سیکٹر دی کے اندر ایک 22 کنال کے اپارٹمنٹ بیلڈنگ ہے ایک لاکھ ساتھ ہزار سکوری فیٹ کا پلوٹ رہی ہے تو اس پلوٹ کے اوپر یہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے جس کے نو فلورز مکمل ہو چکے ہیں اور دس فلور پہ کام ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ سیکٹر دی کے اندر اراؤنڈ کوئی ساڑھے تین سو کے آس پاس ویلاز بھی ہیں جو کمپنی نے بنا کے مکمل کر دی ہیں تو یہ والا ایریا جو ہے اگر ہم دیکھیں اگر ایک سال کے اندر اندر اب انٹرچینج کے حوالے سے ایک بہت بڑی نیوز ہے جو میں آنے والے دن میں شیئر بھی کر دوں گا کہ انٹرچینج جو ہے اس کا ایکزٹ پاس پہلے نہیں تھا وہ تو ابھی مکمل ہو رہے اس کے ساتھ ساتھ کنسٹرکشن کا غاز بھی جو ہے وگلے دو سے تین ماہ کے اندر وہاں پر شروع ہو جائے گا تو انٹرچینج کو لے کے سب سے امپورڈنٹ بات کہ جب انٹرچینج سیکسس ہوگا تو یہ والا ایریا سب سے زیادہ جلدی جو ہوگا وہ ڈیویلپ پر پوزشنیبل ہوگا کیونکہ اس ایریا میں آلیڈی ڈھائی تین سو چار سو گھر جو ہیں وہ کنسٹرکٹ ہو چکے ہیں جس میں کچھ پانچ مرلا کے ڈھائی تین سو یونٹس ہیں اور سات مرلا کے یونٹس دیکھیں تو سیکٹر ڈی ایچ کے اندر بن رہے ہیں اس کا سیکٹر ڈی ایچ کے اندر ممبرز نے اپنے پلوٹ سے پوزشن لے کے خود بھی کنسٹرکشن کی ہے یہ آپ کو تین یونٹس سے نظر آ رہے ہیں یہ پانچ پانچ مرلا کے گھر ہیں جو سیکٹر ڈی ایچ میں ممبرز نے اپنے پلوٹ پر خود کنسٹرکشن کر کے یہاں پر برائے ہیں ڈیویلپنٹ کی بات کریں تو یہاں جتنا ایریا ہے تمام کے تمام ایریا میں آلیڈی سٹریٹ سی کارپٹنگ ہو چکی ہے انڈرگراؤنڈ سیوریج مکمل ہے سٹریٹ لائٹس لگ چکی ہیں فوٹ پارٹس بن چکی ہیں جو مین ہارٹی کلچر کام ہوتا ہے جس میں ساتھ لینئر پارک ہے اور یہ جو آپ کو بڑی سٹریٹ نظر آ رہی ہے لفٹ سائٹ پر یہ بیسیکلی کمرشل پلوٹس کی پارکنگ ہے تو یہ کمرشل پلوٹس بھی یہاں پوزیشنبل ہیں اور یہ جو وارٹر ایٹ ٹینک ہے یہ لینئر پارک کے درمیان میں ہے یہ لینئر پارک کی لینڈسکیپنگ اور کمرشل پلوٹس کی کنسٹرکشن یہ میرے خیال میں آگے آنے والے دنوں میں بڑا سٹیپ ہوگا اور اس کے ساتھ سیکٹر دی اور سیکٹر ایچ میں جو لوگ آکے پوزیشن لیں گے کیونکہ کمرشل نے جن میمبرز نے یہاں پہ ولا زبائی کیا تھے انہیں رینٹ پہ آفر دے رہی ہے کہ آپ کمرشل سے وہ کمرشل کو یعنی کیپٹل سمارٹری کو جس پوزیشن میں وہ ایز ایٹ ایز نیو آپ ہینڈوور کریں گے تو نیو آپ کو واپس کیے جائیں گے اور آپ کو پر منت جو رینٹ ہے ان کا ریسیف ہوتا رہے گا وہ ایک سیٹن رینٹ کی ریشو ہے اگر آپ کو یہاں پہ ولا ہو تو مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو رینٹ کے حالے سے تمام چیزیں ایکسپلین کر دوں اس وقت ہم سکرین پہ کیپٹل سمارٹری کا ماسٹر پلین دیستے ہیں ماسٹر پلین میں جو آج کی ویڈیو جیس سیکٹر کے حالے سے سپیسپکلی وہ یہ سیکٹر ہے سیکٹر ایچ اگر ہم سیکٹر ایچ کی جنرل بات کریں کہ اس کی لوکیشن کا ہمیں باقی ہے تو یہ کیپٹل سمارٹری کا انٹرچینج ہے اور یہ سیکٹر ایچ ہے ویسے کر آپ ایریل ڈسٹنس دیکھیں تو میرا خیالہ زیادہ نہیں بنتا ہوگا لیکن ویسے کر گراؤنڈ سے دیکھیں تو ابھی سیکٹر ایچ میں اندر جانے کے لیے کوئی ڈائریکٹ رستہ جو ہے وہ کمپنی کے پاس اویلیبل نہیں ہے ایریل ڈسٹنس ویسے دیکھا جائے تو اپوکسیمیٹ ڈائی کلومیٹر کی ڈسٹنس پہ یہ بلوگ بنتا ہے اگر ہم بات کریں سیکٹر ایچ کی چار سائٹس کی میں پہلے آپ کو صرف ماسٹر پلان پہ تو یہ ایکسپین ہو گیا اب آتے ہیں جی صرف اور صرف اور اسیز ایسٹ کے میپ پہ سیکٹر ایچ کی چار سائٹس کی بات کریں تو ایکسپین میں جیسے ویڈیو میں بھی کیا ہے نور سائٹ پہ سیکٹر جی ہی ایچ سائٹ پہ اس کے لینٹر پارک ہے پھر سیکٹر جی ہے ویس سائٹ پہ اس کے 6 مللہ ری ٹ لیا کے کمرشل کی مارکریٹ ہے اور اس کے ساؤت سائٹ پہ یہاں پہ ایک مرکز ہے تو اوٹ آف فور سائٹ زیارہ2 سائٹ کمرشل ہیں ایک سائٹ پہ لینٹر پارک اور ایک سائٹ پہ ریسدنشل بلوگ ہے تو یہ چار سائٹس بنتی ہیں اس بلوگ کی اگر ہم بات کریں سٹارٹ سے تو تقریباً ہارلی کو 5 سے 7% ایریا بنتا ہوگا جو نونڈیویلپ باقی ایریا موسیلی ڈیویلپڈ ہے جیسے اس ٹریٹ پر دیکھ لیں 16 سے لے کے 28 نمبر پلوٹ ہے تو یہاں پر جو پلوٹ بنتے ہیں آپ کے تقریباً آئے گے 12 پلوٹ بنتے ہیں یہ 12 پلوٹ دیکھے نونڈیویلپڈ ہیں اس کے بیک سائٹ پر تقریباً یہ 16 سے لے کے 25 تک جو پلوٹ نمبر بنتے ہیں 26 تک جو بنتے ہیں 10 پلوٹ یہ 22 پلوٹ یہاں پر نونڈیویلپڈ ہیں اور 10 پلوٹ 20 پلوٹ 12 پلوٹ یہاں پر تقریباً نونڈیویلپڈ ہیں تو ٹوٹل کل ملا کے لیس دن 50 پلوٹ ایسے ہیں جو ابھی ایچ کے اندر نونڈیویلپڈ ہیں جو لیٹیگیشن کے ایریا میں آتے ہیں ریمیننگ پلوٹ کے نمبر کی بات کی جائے تو یہاں پر جتنے پلوٹ بنتے ہیں ماں سوائی یہ چند کمرشلز کے یہ میرے حال میں کمپنی کے پاس ہی ہوں گے یہ بیچے نہیں ہوں گے تو یہ جو یہ والا ایریا بنتا ہے ریزیڈنچل جو انونڈری سیل آؤٹ کی گئی ہے اس انونڈری میں صرف یہ والا بات بنتا ہے جو ابھی لیٹیگیشن میں ہے جہاں تک بات ہے اس ایریا کی جو آپ کو لینئر پارک اور یہ کچھ شروع میں نظر آ رہا ہے اب یہ اپنے ویڈیو میں دیکھا ہے یہ والا ایریا جو ہے کمپنی پریکیور کر چکی ہے ایف ون آر یعنی مسجد کا پلوٹ ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ ایف ون ای ای تنک یہ سکول کا پلوٹ ہے سکول کا پلوٹ اور مسجد کا پلوٹ ہے پہلے یہ بھی لیٹیگریٹڈ ایریا میں آتا تھا لیکن اب یہ دونوں پلوٹ جو ہیں مکمل کلیر کیا جا چکے ہیں یہاں پہ ساتھ ملہ ویلاز کی بات کریں ساتھ ملہ کے ویلاز کا اپنے لائف دیکھ لیا ہے کہ یہاں پہ تقریباً سیکنڈ فلور پہ جو ہے گراؤن پلاس ون کے سٹرکچر ہے جو فرسٹ فلور ہے اس کا جو ہے جو لینٹر کا کام ہے یعنی چھت ڈالنے کام ہے وہاں تک کمپنی ابھی اس وقت کام کر رہی ہے آنے والے دنوں میں اس کا بھی پوزیشن میں جلدی ہی ہندور کر دیا جائے گا اور اس سائٹ یہ جو ہے ڈائریکٹ ایکسس ہے مین آر ون روڈ سے اور اس طرح سے ڈائریکٹ ایکسس ہے اس کی مین بیک سائٹ سے اب اس میں بارڈن بات یہ بھی آتی ہے کہ ابھی کمپنی نے وہ ماسٹر پلان پبلک نہیں کیا لیکن جب وہ پبلک ہوگا تو یہ جو روڈ ہے ابھی جو ماسٹر پلان کمپنی جو انٹرچین کی لانچنگ کے وقت ماسٹر پلان پبلک کرے گی تو یہ روڈ جو ہے یہ ڈائریکٹ ایکسس لے کے اس طرف جا کے انٹرچینج والی سائٹ سے یہاں پہ کنیکٹ ہوتا ہے یعنی انٹرچینج سے ڈائریکٹ کنیکٹ نہیں ہوتا لیکن اس پوائنٹ پہ کنیکٹ ہوتا ہے یہاں پہ NCAF کی اپارٹمنٹ بیلڈنگ ہے نیشنل کمانڈ آتھارٹی ان کی یہاں پہ بنتے ہیں اپارٹمنٹ بیلڈنگ اپارٹمنٹ بیلڈنگ کے ساتھ یہاں سے ایچ بلوک سے ڈریکٹ کنیکٹیوٹی ہو جائے گی یعنی یہ روڈ آپ کو نظر آ رہا ہے آر ون روڈ سے یہ روڈ کنیکٹیوٹی کے ساتھ یہاں پہ لانچ ہوگا یہ ماسٹر پلان پہ بھی ریوائز ہونے جا رہا ہے اور اس میں انٹرچنج کا ڈیزائن بھی ریوائز ہوگا یعنی ڈیزائن جو گیون ہے یہاں پہ ایسا ڈیزائن نہیں ہے ایکچول میں ڈیزائن ایکچول میں بہت ڈیفرنٹ ہے اس ڈیزائن کے مطابق آپ جو اسلامباز اگر کمیوٹ کر رہے ہیں میں بلکہ وہ بھی ایکسپین کر دیں تھوڑا سا اسلامباز سے کمیوٹ کر رہے ہیں تو اس پوائنٹ سے نا یہ واتر باڈی جب کو نظر آ رہی ہے اس پوائنٹ کے آس پاس یہاں سے آپ کا انٹری پوائنٹ ہے یعنی کہ اگر آپ آتے ہیں اسلامباز سے تو یہاں سے آپ اس پوائنٹ سے آپ انٹر ہوں گے اسلامباز والی ٹرافک جو ہوگی اور یہاں سے اس لوپ سے ہوتے ہوئے اس لوپ سے ہوتے ہوگے اس جگہ سے کنیکٹ کرے گی اور ایکزٹ کے لئے سیم یہاں سے اس طرح سے یہاں پہ لوپ ہوگا پھر یہاں پہ دو انڈرپاس ہیں ایک انڈرپاس یہاں پہ ہوگا 108 فیٹ کا اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ پچاس نوے نوے فیٹ کے دو انڈر پاسز اور ہوں گے تو یہ چار انڈر پاس اکراؤس ٹرافی کو کنیکٹ کریں گے جو ایکزٹ پوائنٹ ہیں یعنی کہ اگر آپ موٹروے کے اپوزٹ سائٹ پہ دیکھیں جو انٹری چینج ہے اس میں رائیڈ ناؤ جو ایکزٹ پوائنٹ بن رہا ہے وہ یہاں پہ بن رہا ہے ایکچول ماسٹر پوائنٹ کے مطابق جو ایکزٹ پوائنٹ ہوگا جو پراپ پر جہاں پہ یہ انڈر پاسز کرنے کے بعد اب نکلیں گے وہ اس پوائنٹ پہ ہے ایکزٹ پوائنٹ اور انٹری پوائنٹ جو وہ یہاں پہ آتا ہے اس جگہ پہ تو یہ چار دو ایکزٹ پوائنٹ اور دو انٹری پوائنٹ اور یہ لوپس ہوں گی اور پلس یہاں پہ انڈر پاسز ہوں گے اور یہاں پہ سکسی سکسی فیٹ کی دو لوپس اور ہوں گی جن کو آپ پارکنگ یا اس میں یوٹن لینے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ روڈ ہوگا اس کے علاوہ ایک اوور ہیڈ راؤنڈ بریج جو ہے اس پارٹ پہ ہوگا یہ جو اریا کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ بیسے دو انڈر پاسز ہیں پچاس پیس فیٹ کے اس جگہ پہ یہاں کچھ جگہ نظر آ رہی ہے رائٹ ناؤ اب یہاں پہ گوگلرز پہ ایمیجز چونکہ اپ ڈیٹ نہیں ہوئی یہاں پہ اس وقت انڈر پاسز دو بن بھی رہے ہیں تو یہاں پہ دو انڈر پاسز ہیں جو آگے جا کنیکٹ کریں گے خیر ایک لوپ اس پوائنٹ پہ بن رہی ہے بڑی سی لوپ ہوگی جس طرح آپ یہاں سے اگر لٹسے پشاور کی طرف جائیں اور جو برامہ باتر سے آگے اگلی انٹرچینج جہاں سے آپ اپ ڈبازز رائٹ ہوتے ہیں جس طرح وہاں اس انٹرچینج پہ لوپس ہیں اسی طرح برہان انٹرچینج پہ اس طرح کا لوپ ایک یہاں پہ ہوگا ایک لوپ اس کا یہاں پہ ہوگا اور آگے جا کے یہ ڈریکٹلی اس روڈ کو کنیکٹ کرے گا تو سب سے بڑا ایڈوانٹیج جو انٹرچینج کا ہوگا پہلے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے ڈاکٹر انکلیو کو اوورزیز سینٹرل کو سو فار اینڈ سون لیکن انٹرچینج کا سب سے بڑا بینیفیشری بلوگ کے ہوگا سب سے بڑا بینیفیشری یہ آن ریکارڈ بات ہے یہ ویڈیو زبزار سی بات ہے کہ جب وہ ماسٹرلین پبلک ہوگا تو میں اس ویڈیو کو دوبارہ کلپ سے ایڈ کر دوں گا سب سے بڑا بینیفیشری اس انٹرچینج کا کیونکہ انٹرچینج کی جو انڈرپاس سارے ڈریکٹ کنیکٹیوٹی ہے یعنی لوپ نکل کے ڈریکٹ آتی ہے وہ اس پوائنٹ پہ نکلتی ہے یعنی اس پوائنٹ سے آگے یوٹن لے کے آپ نے اس پوائنٹ سے یوٹن لے کے آپ نے اس طرف آنا ہے یعنی کہ چار سو فٹ روڈ کی طرف آنا ہے اس کے علاوہ کو ایکسس نہیں ہے جو رنگ روڈ ہے یہ جو اس کا یہ والا رنگ روڈ بن رہا ہے اس پوائنٹ کی بھی لوپ جو ہے وہ یہاں سے بنتی ہے تو ڈبل لوپ کی وجہ سے یہ کے بلوگ کو سب سے بڑا بینیفیشری پاس ہوگا اور یہ جو پلوٹ سے یہاں پر نو پلوٹ کر دی گئے ہیں بڑے ہائی ریز کمرشل کی اور یہ گولف کورس فیسنگ پلوٹ ہوں گے لیکن خیار وہ جب انٹرچنگ پبلک ماسٹر پلان پبلک ہوگا تو انشاءاللہ میں اس پر دوبارہ اگن ویڈیو بنا دوں گا تو یہ اورال ویڈیو تھی یہ بات سٹارٹ ہوئی تھی کہ یہ روڈ جو ہے یہاں سے لے کے یہاں تکنیکٹ ہوں جس میں میں باقی ساری باتیں بھی کر دی ہیں یہ روڈ کی امپورٹنس بہت زیادہ ہوگی ہے یہ دی اور ایچ والا جو روڈ ہے اور سی اور دی کے درمیان میں جو روڈ ہے اور ایچ اور آئی کے درمیان میں جو روڈ ہے اس روڈ کی کنیکٹیوٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو چکی ہے ان فیوچر جب کپٹل سمارٹی پورا ڈیویلپٹ ہوگا اس کے ساتھ سیکٹر ایچ میں جو پلوٹس ریمیننگ پلوٹ بہتتے ہیں جن کا پوزیشنہ بھی کمپنی کی طرف سے دیا گیا تھا اور یہاں پہ ریسنٹ ڈیل میں پوزیشنہ والے پلوٹس بھی آئے تھے اگر آپ وہ بک کروانا چاہتے ہیں تو دیگر میں برابطہ کریں اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویب سائٹ ویزٹ کرنا مات بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ڈول لائک کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیں اور اس وان چیمہ کو دیجئے جازت اگلی ویڈیو در کے لیے خدا حافظ